یہ ربی الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور ہمارے مل میں جب ربی الاول کا مہینہ آتا ہے تو صیرت طیبہ کی محفلے اور صیرت النبی کے جلسے ہر ہر شہر میں قصبے میں گلی گلی کچھے کچھے مناقض ہوتے ہیں اور واقعہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک تذکرہ انسان کی اتنی بڑی سعادت ہے کہ اس کے بود کا ہم آپ ادراک بھی نہیں کر سکتے اگرچہ واقعہ یہ ہے کہ کیونکہ اس مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور آپ کی دنیا میں تشریف آوری نہ صرف اس دنیا کے لیے بلکہ پوری کائنات کے لیے اللہ جل جلالہ کا سب سے بڑا انعام تھا اس لیے کہ قرآن کریم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے یہ اشارت فرمایا ہم نے آپ کو نہیں بیجا مگر تمام عالموں کے لیے ایک رحمت بناتا تم انسانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام عالموں کے لیے جتنے عالم اس کائنات میں پائے جاتے ہیں انسانوں کا عالم ہو جنات کا عالم ہو جانوروں کا عالم ہو جمادات و نباتات کا عالم ہو سب سے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا قفاق ایک عظیم رحمت کی اللہ تعالی اس وقت سے جس دن اور جس مہینے میں آپ کو دنیا میں تشریف لائے وہ کائنات کا عظیم ترین دن عظیم ترین مہینہ تھا اور اگر اسلام میں کسی کے یوم بلادت منانے کا کوئی تصور ہوتا تو یقینا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی اور کا استعقاق نہیں تھا کہ اس کا یوم بلادت منائے جائے لیکن اللہ جلالہ نے آپ کے ذریعے جو دین ہمیں عطا فرمایا وہ دین در حقیقت رسمی کا روائیوں سے بڑا بالتر ہے اس دین میں تمام تر زور اور اہمیت اور تاقید در حقیقت عمل کی ہے ہر انسان کے اپنے عمل اس میں رسمی کا روائیہ نہیں ہے اس لیے اس دین کے اندر کسی کے یوم بلادت یا یوم وفات منانے کا کوئی تصور ہی نہیں اتنا عظیم الشان واقعہ جو پوری کائنات کے لیے رحمت تھا وہ پیش آیا سرکان عدو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادت با سعادت لیکن پوری حیات تیبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تیبہ میں کبھی آپ نے یا آپ کے صحابہ کرام نے یہ دن نہیں منایا آپ دنیا سے تشریف لے گئے سو سال تک صحابہ کرام دنیا میں تشریف کرما رہے اور یہ وہ صحابہ کرام تھے جو ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنے جانسار کہ اب دنیا میں ایسا کوئی جانسار پیدا ہونا ممکن نہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دہان مبارک سے نکلنے والے چھوک کو بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے بلکہ اس کو اپنے ہاتھ پر لے کر اس کو اپنے جسم پر مل لے تھے وہ صحابہ کرام جو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پسینے کے قطرے پر اپنے ہزاروں خون کے قطرے بہانے کو تیار ایسے جانسار دنیا میں کسی بھی انسان کے پیدا نہیں ہوئے یہ وہ صحابہ کرام ہیں کہ کسی بھی نبی کو کسی پیغمبر کو کسی ولی کو کسی صوفی کو کسی شیخ کو نسار ساتھی معیس کر نہیں آئے جو حضرات صحابہ کرام نے فضاکاری اور جانساری کی مثالیں قائم پر سو سال تک وہ دنیا میں تشریف فرما رہے لیکن یومِ ولادت منانے کا کوئی ذکر فکر نہیں کہیں کہ حضور پھلا دن پیدا ہوئے تھے لہذا اُس دن کوئی جشن منائے جائے کوئی عید منائی جائے صحابہ کرام کے بعد تابعین کا دور آیا تابعین کے بعد تابعین کا دور آیا خیر القرون کرنی سم اللہ یلونہم آپ میں فرمایا تھا کہ سب سے بہترین قرن میری زمانے کی قرن ہے اُس کے بعد جو لوگ میرے صحابہ آنے والے ہیں اُس کے بعد جو آنے والے تابعین و تابعین و تابعین پورے اس خیر القرون میں کوئی تذکرہ کریں عید ملاد النبی ملانے کا نہیں کیوں؟ اس لیے کہ اسلام در حقیقت یہ ہے رسمی کارروائیوں کا دین نہیں وہاں یہ سوال نہیں ہے کہ بارہ ربی ربیل کی تاریخ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اُس کے لیے چراغان کیے جائیں اُس کے لیے چیز منائی جائیں اور پھر سارا سال سرکارے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت سے دعاوت کی جائیں یہاں اس کا کوئی تذکر نہیں تھا اُن کا تو ہر لمحہ اُن کے بارہ مہینوں میں سے ہر مہینہ جن کے چوبیر گھنٹوں میں سے ہر گھنٹ تھا وہ اللہ جل جلالہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مجسم تذکرہ تھا جہاں دعات میں بیٹھ گئے اُنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت اور سنت کے ذکر چھیڑ دیا اور اس بات کا جائے والے نے شروع کر دیا کہ ہم سیرت اور سنت کے کون سے پہلے اوپر عمل پیرا ہیں اور کون سے پہلے اوپر عمل پیرا نہیں ہیں اگر نہیں ہیں تو کس طرح اوپر عمل پیرا ہوں یہ تھا حاصل پیغام جو حضرات صحابہ اکرام نے اور تابعین اور تابعین نے امت کو پہنچایا ترس قرآن ڈاٹ کام